بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی آج کا ٹوپیک جو ہمارا ہے ایک جانور کی افیرنیس پہ ہے یعنی آپ کے اندر شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے اس سے جو ہے آپ نے کوئی ناغوار سلوک نہیں کرنا اس سے بھی ویسا سلوک کرنا ہے جیسے آپ دوسرے حلال جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آرہا ہے یہ جو گدہ آپ کو اس ویڈیو میں پیچھے نظر آرہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں گدہ خرید رہے ہیں کو تو خرید لیتے ہیں لیکن اسے ایک حلال جانور کی طرح نہ اسے کوئی کھل ڈالتے ہیں نہ اسے دانے ڈالتے ہیں نہ اسے اچھا چارہ دیتے ہیں اور نہ انہیں پانی سے وقت پہ پلاتے ہیں نہ ان کی دھوپ چھاؤں کا خیال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی یہ کرتے ہیں ساتھ میں کہ ان کے اوپر اوور لوڈنگ کرتے ہیں یعنی ان کی فاضح کرے اگر ہاتھ ہے جانور کی وزن اٹھانے کی بیس سے پچیس من تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو لوڈنگ ہے وہ زیادہ زیادہ کر دیتے ہیں جس سے یہ جانور ہے روز بروز کمزور ہوتا ہے اور اس کی جو اگر ہم پراپر فیڈ تو دے رہے ہیں پھر تو یہ جانور ہے اس میں کمزوری کے چانسز بہت کام ہیں کہ یہ جانور کمزور رہ جائے لیکن اگر اس کے جو پروٹوکول ہیں خوراک کے پانی کے یا دوب چھاؤں کے یہ اگر ہم پورے نہیں کر رہے تو اس سے جو ہمارا جانور ہم روز بروز پیچھے کی طرف آئے گا اس کے ساتھ ہم ایک اور ناگوار سلوک یہ ہوتا ہے فیڈز میں اس جانور کے ساتھ کہ جب کسی بھی ڈاکٹر کو علاقے میں کال کی جاتی ہے کہ جی ڈاکٹس ہے میرا جڑا کھوتا ہے یا گدہ ہے انہوں جی فلاں مسئلہ ہے تو سی تشریف لائے آت انہوں چیک کرو ڈاکٹر کا اس میں اکثر یہ جواب ہوتا ہے جی میں یہاں پہ نہیں ہوں میں فلاں جگہ ہو مجود ہوں میں یہ نہیں کرتا کام جی دیکھیں یہ کام جو ہیں یہ بھی فیلڈ میں شامل ہیں یہ جانور بھی جو ہے سانس رکھتا ہے اسے بھی درد ہوتا ہے اس کی تکلیف دور کرنا بھی یہاں پہ فرض ہے اچھا فرض کریں اگر اسے کوئی ڈسٹوکیا کا مسئلہ بانگیا ہے ڈاکٹر نہیں پہنچتا نہ کوئی سیانہ وغیرہ اسے جو ہے وہ ڈسٹوکی کو حال کرنے کی کوشش کرتا ہے فیلڈ میں یہ ہوتا ہے اسے دھوب میں جیسے کھڑا دھوب میں کھڑا رہا جاتا ہے شدید گرمی میں یہ کھڑا رہا جاتا ہے اسے چھاؤں میں نہیں کیا جاتا دوسرا یہ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم جانوروں کا جو چارہ بچہ کھچا چارہ ہوتا ہے ہم صرف اسے وہی ڈالتے ہیں اسے اور مزید ہم کوئی خوراک نہیں دیتے اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرا جانوروں کو تازہ فریش پانی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے دوز اور گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے ہمیں ان کے ساتھ لالا چاہے لیکن اسے جو آئے ہم تازہ فریش پانی نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے نیچے جو صفائی ہے وہ اس کا خاص خیال نہیں رکھتے جیسے اس کی لید وغیرہ جیسے اس کا پشاب وغیرہ وہیں یہ صبح شام وہیں بندہ رہتا ہے اور جو کہ عام اس کے ساتھ صفائی جاب نہیں ہوگی اسے مختلف قسم کے بیماریاں اس سے بھی آنا شروع ہوجاتی ہیں جیسے کہ آنکھوں کا انفیکشن ہے جو پاؤں ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر الرجی آ جاتی ہے اس میں اور بھی بہت سی جو بیماریاں وہ بھی شامل ہیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جو خاص طرق گدے جو خچر وغیرہ ہوتے ہیں یا گوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ایک کامل مسئلہ کیا آتا ہے یہ ہوتے ہیں سنگل سٹرام میں یعنی ان کا جو میتہ ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے یعنی ایک ہی خانے پر موشت مل ہوتا ہے ان جانوروں کا اکثر پیٹ کا درد ان کو اکثر پار جاتا ہے اور جو کیا ہوتا ہے یہ زمین پر لیٹنا شروع کر دیتے ہیں انہیں ایک قسم کا باد وغیرہ پار جاتا ہے اس موقع پہ بھی اگر کسی ڈاکٹر پر کال کی جائے تھا ڈاکٹر تابعی نہیں پہنئی تھا نتیجی تن کیا ہوتا ہے یہ جو جانور ہے جو اس کی زندگی کی چند گڑیوں ہوتی ہیں یہ درد اور بیچارگی لاچارگی کی وجہ سے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے جانور یہ رکھنا ہے تو آپ نے اس کی بھی ویسے ہی کیئر کرنی ہے ویسے ہی اسے پروٹوکول دینا جیسے آپ ایک حلال جانور کو دے رہے ہیں اگر آپ اتنی کوئی سفید پوش ہیں اتنی آپ کو کوئی نفرت ہے اس جانور سے تو آپ اسے اس کے جگہ کوئی بیل خریدیں اس کے جگہ کوئی مٹسا کریں دیکھیں جی آپ علاقے میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے جانور کا جو جتنا چارہ ہوتا ہے فرض کریں جو کہ ہم چار مرلے چھ مرلے یا آٹھ مرلے چارہ فرض کریں ہمارا خرچہ ہے ایک باڑے کا اس کے دو چکر بنیں تین چکر بنیں ہم اسی سے اٹھواتے ہیں سارے چارہ اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں جانوروں کا گوبر وغیرہ کٹھا ہو جاتا ہے اس سے بھی ہم اسی کے اوپر لات گئے وہ ہم کھیتوں وغیرہ میں جو پھینکنے جاتے ہیں وہ بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی بھراک کے لیے یعنی کہیں مٹی وغیرہ پھینکنی ہے تب بھی ہم اسی کے اوپر لات کے پھینکتے ہیں اور دیاتوں میں اگر وہ اور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمان وغیرہ شفٹ کرنے ہیں تب بھی اسی قیتے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے کام تو ہم بہت سے لیتے ہیں جن کی میں آپ کو لسٹ سنانے لگ جاؤں تو یعنی ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جائے گی یعنی کام تو ہم لینے کو لے لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم خرچہ نہیں کرتے اس کی مجھے آج صبح ایک آلہ یہ سے کہہ دے گی کہ جی میرا جو جانور ہے وہ ایک تو کھاپی کام رہے اور دوسرا کیا ہے جو جسم کے اوپر الرجی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے میں اس کے اوپر جو اپنا سمان وغیرہ تھا وہ لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا لیتا تھا اب جو میرا جانور ہے وہ میرا یعنی وزن وغیرہ اٹھانے سے پیکار سے رہے جب صبح آکے میں نے اس جانور کا ڈائے گنوز کیا اسے میں نے دیکھا اسے آنکھوں کا انفیکشن بھی تھا اسے جو جیلد کا انفیکشن شدید قسم کا تھا یعنی پھنسیاں وغیرہ بنی ہوئی تھیں ان میں پی وغیرہ بھی موجود تھی اور جسم کے اوپر خوش قسم کی الرجی تھی ہمیں اسے الائی دیں گے اس میں کوئی انٹی بیٹک ہم استعمال کریں گے کوئی انٹی الرجی کے استعمال کریں گے میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جانور باندھ لی ہے جس میں گھوڑا ہے گدہ ہے کتہ ہے یعنی آپ نے ان چیزوں سے نخرہ نہیں کرنا اگر آپ کو زیادہ ہی کوئی ان سے نخرہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور کو جب علاج کرنا ہے یا جانور کے جب قریب جانا ہے آپ ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ چڑھا لیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ نے علاج کی ہے ایفار رگر نے کسی نیڈل یا سوی سرانج آپ نے استعمال کی ہے آپ کے پاس بیڈی سرانج ہے آپ بیڈی سرانج کو رکھ دیں بیڈی سرانج اپنے پاس رکھ لیں جو نیڈل ہے وہ آپ پھینک دیں یعنی تاکہ جرسیم جو ہیں آگے نہ پھیلیں اس کے علاوہ اپنے جو ہاتھوں کو ہے وہ آپ اچھی طریقے دھو لیں اچھی طریقے سے کسی سابن سے دھو لیں تاکہ جو جرسیم وغیرہ ہے آپ کے اوپر ٹرانسفر نہ ہو لیکن اس کا یہ توکنی بنتا کہ آپ کو جو جانور ہے وہ بیماری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سسک سسک کے مار جائے اور آپ کی اس کے اوپر ایک روپے بھی نہ لگائے یہ میری تمام ڈاکٹر حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے جن کے پاس اس قسم کے جانور ہیں اور ان کی وہ کیار نہیں کر رہے ہیں میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے جی آپ جیسے اپنی گائیں پیس بیڑ بکری کا خیال کر رہے ہیں ویسے ہی اس جانور کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اسے بھی وہی پروٹوکول دیں وہی غزا دیں وہی اسے رینسین کی جگہ دیں وہی پانی کا استعمال کروائیں وضعا اس کی جو استعات ہے جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق اس کے اوپر لا دیں اور اس کا جب وہ بیمار ہو جائے پراپر اس کا ٹریٹمنٹ دیں اگر کوئیسٹوکی کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر حضرات فوری پہنچ کے حل کریں میدے کا مسئلہ ہے اس کا فوری حل نکالا جائے دیکھیں جی یہ ایک اسم کا سواب کا کام ہے اور علاج کرنا سننا طریقہ ہے یہ میں نے آئی تک کہیں نہیں دیکھا کہیں نہیں پڑا کہ آپ نے گدے کا علاج نہیں کرنا اس سے آپ کو گناہ ہوگا آپ نے کتے کے علاج نہیں کرنا اس سے آپ کو گناہ ہوگا دیکھیں جی یہ بے زبان جانور ہے اس کے اوپر آپ جتنا رحم کریں گے آپ کے اوپر بھی اسی حساب سے آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا آپ کوشش کیا کریں ایسے جانوروں کے بھی قدر کریں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے دیں آج کا ہمارے ویڈیو بنانے کے مقصد یہی تھا کہ آپ اس جانور کو قدر کریں اسے یہ اویرنس دینی تھی آپ کو کہ اس کا بھی پورا پورا حق ہے جینے کا آپ اسے ہر قسم کا جو تعاون اس کا بنت ہے اس کے ساتھ کریں جی اس کے علاج میں آپ کو بتایا تھا کہ اسے الرجی ہے اسے ہم انجیکشن ایور میکڈن اور انجیکشن پانچ گرام لگائیں گے ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لئے آپ سے جائز جائیں گے اللہ حافظ